السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں انشاءاللہ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل آپ کو سننے کو ملیں گے قربانی کس پر واجب ہے قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل یعنی اقل مند بالغ اور مقیم ہو مقیم ہو مطلب یعنی مسافر نہ ہو سفر میں نہ ہو اور اس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور یہ مال خاص ہونا چاندی یا اس کے زیورات ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائدادیں وغیرہ ہو قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے اگر کوئی شخص قربانی کے تین دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے بچہ اور مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص شرعی قائدے کے مطابق مسافر ہو یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے اٹھالیس میل یا اس سے زائد کی دوری میں گزرے تو اس پر بھی قربانی واجب رہی اٹھالیس میل یعنی سوہ ستتر کلومیٹر اگر قربانی کے دنوں میں یعنی دس گیارہ بارہ بارویز الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں یعنی مذکورہ بالہ نصاب نہیں ہے تو شرعان اس پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے جس کا پورا کرنا بندے کو واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور ضرورت اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا عبرو سے متعلق ہو یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و عبرو جانے کا اندیشہ ہو مثلا کھانا پینا کپڑے پہننا اور رہنے کا مکان اہل سنا تو حرفت کے لیے اس کے پیشے کے اوزار باقی بڑی بڑی دیگیں بڑے بڑے فرش شامیانے ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی وزن وی سی آر وغیرہ یہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے بشر تکے ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال یا جائداد ہو جو نصاب کے برابر ہوں قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے اولاد کی طرف سے واجب نہیں کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں مثلاً کسی کے دس اولاد ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے اور اگر بیوی صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی ہر ایک کو الہدہ الہدہ قربانی کرنا ضروری ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں یہ جائز نہیں اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے اگر اپنے نام سے نہیں کی کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ میں وجوب باقی رہ جائے گا دوسروں کے نام سے کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہیں تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائدات تخصیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو باقیہ بھائیوں کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وسیعت کرنا ضروری ہے اگر وسیعت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے اور اگر وسیعت نہیں کی تو ان کی طرف سے واجب نہیں اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی اس کا واجب ساقت نہ ہوگا صرف اس نفل قربانی کا سواق ان کو پہنچ سکتا ہے دوستو یہ ہم نے بہت ہی اہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے بہت ضروری مسائل پیش کیے ہیں اس تعلق سے کہ قربانی کس پر واجب ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے قربانی کے سے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی مسائل یا کوئی بھی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو آپ کمنٹ بوکس معلوم کر سکتے ہیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ